اعوذ بالاہی من شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن واہیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ وصحبہ و بارک و سلم ناظرین اکرام میں اس وقت ایک نہر پر کھڑا ہوں اور آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں نہر کے یہاں پر بے شمار قیمتی سے قیمتی جڑی بوٹیاں نپاتات کی اقسام موجود ہیں جن کے ساتھ میں آپ کی شناسائی کراؤں گا میں ہوں حکیم عامر شہزار ڈسکا سے تو ناظرین اکرام میرا چینل سبسکرائب کر دیں بالا ایکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو ناظرین اکرام شروع کرتے ہیں یہاں پر بہت سی اکسیری سے اکسیری جڑی بوٹیاں موجود ہیں جو فائدے میں جادو لسر ہیں تیر بہادف ہیں اور میں انشاءاللہ ان سے آپ کی شناسائی کرواتا ہوں ناظرین اکرام تمام طریقہ آئے علاج میں جو دنیا میں اس وقت طریقہ کا علاج ہیں جتنے بھی علاج موالجہ کی طریقہ ہیں وہ تمام کے تمام جو ان کی عدویات ہیں وہ نباتات سے اور مدنیات سے اور اہمانات سے تیار کی جاتی ہیں تو ناظرین اکرام ایسا نہیں ہے کہ زمین سے اگلتی ہیں یا آسمان سے برستی ہیں تو ان نباتات سے بہت ساری جو جڑی عدویات ہیں ان کی تیاری ہوتی ہے تو بہت کم لوگ ان کا علم جانتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان سے آپ کی شنہ سائی کرواتے ہیں تو ہم جو ایور ویدک طریقہ کا علاج ہے یا یونانی طریقہ کا علاج ہے اس کے تحت جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کے تحت آپ کی شنہ سائی کرواتے ہیں ان کا استعمال ان کے افادیت اور ان کی صحیح شکل و صورت اور ان کے نام آپ کی خدمت پر ارز کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا تو انشاءاللہ یہ ایک نہر کا کنارہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت سے گنے جنگلات ہیں ان پر بہت ہی نیاب سے نیاب بوٹیاں یہاں موجود ہیں سو سب سے پہلے ہم آپ کی شنہ سائی کرواتے ہیں سمندر سوک سے تو ناظرین کرام یہ دیکھیں یہ پودا ہے یہ دیکھیں یہ سمندر سوک ہے تو یہی سمندر سوک ہے اچھی طرح سے اس کی پہچان کر لیجئے گا یہ دیکھیں ناظرین کرام یہ سمندر سوک ہے جریان احتلام منی کا پتلا پن منی کا پتلا ہو کر تھاٹھے مارنے والا سمندر چند خراکوں میں سوک جاتا ہے اس کو اس لئے سمندر سوک بولتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے ہم تفسیر کے ساتھ ایک ویڈیو بنائیں گے آپ کی خدمت میں ارزہ کریں گے کہ سمندر سوک کی مکمل افادیت آپ کی خدمت میں ارزہ کریں گے یہ دیکھیں ناظرین کرام یہ سمندر سوک اچھی طرح سے پہچان کر لیجئے گا اس کے پتے اس کے بیج تو اس کے زیادہ تر بیج ہی استعمال ہوتے ہیں تو دوسری قسم ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں نہر کے کنارے مجود ہے تو ناظرین کرام یہ بیج بند ہے یہ دیکھیں ناظرین کرام ہچھی طرح سے پہچان کریں اس کو بیج بند بولتے ہیں پنجابی لوگ اس کو کٹنڈر بولتے ہیں عام لوگ اس کو بیج بند بولتے ہیں تو یہ بیج بند کی اس کو ہی بولا جاتا ہے مادے منمیہ کے نقص کو دور کرنے میں مسانے کی بڑی ہوئی حرارت اور جگر کی بڑی ہوئی حرارت میں اس میں استعمال کیا جاتا ہے بڑی اکسیرال صفت بوٹی ہے نباتات کے قسم ہے یہ بیج بند ہے تو ناظرین کرام اس سے کے بعد ہم آپ کو گلے مکتوم کا پودا دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ انتہائی گھڑی جاڑی ہیں تو گلے مکتوم کو اس کے پتوں کو جنگلیاک بھی بولتے ہیں پنجابی میں یہ دیکھیں ناظرین کرام یہ اس کا پتہ ہے اس کو جنگلیاک بھی بولتے ہیں اس کو گرم کر کے کسی روگرن سے چیڑ کر گرم کر کر اگر ورموں پر بندہ جائے تو ورم بہت جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین کرام اس کے بعد یہاں پر یہ نیل بہاری کے پودے ہیں بڑے گھنے پودے ہیں اس پر ہم پہلے ویبریو بنا چکے ہیں جب یہ بڑے ایسے ہوا میں اڑتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین کرام کہ یہ پہچانے اس کو نیل بہاری بولتے ہیں یہ پہلے نیلہ پھول ہوتا ہے بعد میں یہ اس کی یہ شکل جو ہے یہ ہوتی ہے تو اس کو ایسے ہوا میں یہ سو کر اڑ جاتے ہیں تیز ہوا میں تو یہ نیل بہاری کا پودا ہے آگے چل کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین کرام آپ کی خدمت میں ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائے کیجئے گا یہ بہت گنے یہاں پر پودے ہیں نیل بہاری کے اور آپ کی خدمت میں ارض کر دیتے ہیں ناظرین کرام بے شمار یہ جڑی بوٹی ہیں وہ ان کو آپ کی خدمت میں یہ دیکھیں ناظرین کرام یہ مناظر ہیں یہاں گنے سے گنے ہر بہت سی قسموں کے جڑی بوٹیاں ہیں قیمتی سے قیمتی تو ناظرین کرام اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کنگی بوٹی یہ دیکھیں ناظرین کرام یہ کنگی بوٹی ہے اچھی طرح سے پہچان کر لیجئے گا یہ دیکھیں یہ اس کے پھول ہیں یہ اس کے پتے ہیں یہ اس کا پودا ہے یہ کنگی ہے سوئی ہوئی طاقت کو بیدار کرنے میں اس بوٹی کا استعمال کیا جاتا ہے بد مست ہاتھی جیسی طاقت پیدا کرنے میں یہ اپنا جادو لسرہ پر اندر رکھتی ہے اس کی مکمل افادیت انشاءاللہ ایک ویڈیو پر اس پر لیجئے سے ویڈیو بنائیں گے اس کی مکمل افادیت اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے تو ہمارا چینل دیکھتے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گی تو اس کے بعد بہت سی یہاں پر یہ دیکھیں ناظرین کا کنگی یہ بے شمار پودے ہیں یہاں پر گنے بہت گنے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین کے یہاں پر گندری کے بہت سارے پودے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور جنگلی کیکر ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ایک بیل ہے یہ ایک جنگلی بیل ہوتی ہے تو ناظرین بہت یہ دیکھیں بہت خوبصورت بیل ہوتی ہے اس کے پتے جو ہیں اشوگاند یاکسن کے مشابہ ہوتے ہیں تو فیدے میں بھی یہ اسگند جیسے فیدے رکھتی ہے اس کو بہت ہی نیاب اور بہت کم ملنے والی یہ بیل ہے جو اچانک مجھے نہر کے کنارے مل گئی ہے تو اس کو استعمال کرنے سے اشوگاند جیسے ہی یعنی اشوگاند جیسے فیدے ملتے ہیں سوئی ہوئی طاقت کو بیدار کرنا مادے منی کے نقاس کو دور کرنا جوڑوں کے دردوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں آگے کنگی کا پودا ہے تو یہاں پر افسن تین کے پودے ہیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ افسن تین کا پودا ہے جلدی امراض میں تمام زہروں کا تریعاق شوگر کے لیے تو بہت سی امراض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر مسافہ خونالہ درجے کی یہ بوٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ پٹکنڈے کا بوٹا ہے یہ دیکھیں ناظرین گرام اس کو چرچٹا بھی بولتے ہیں اس کی مسواق جڑ کی مسواق دانتوں کے جملہ مراد کے لیے جادو لس رکھتی ہے اس کے بیشمار مرکب ہیں مرکب ادویات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے دمے کا خاص علاج ہے اس کی راک شہد میں ملا کر کھانے سے دمہ دور ہو جاتا ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد ہم آپ کو اور بھی مزید اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کو یہاں پودے دکھاتے ہیں جو انتہائی اکسیر الاثر آپ نے اندر رکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ یہاں پر ککروندہ کے پودے ہیں ہم اس پر پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں آپ کو دکھا بھی چکے ہیں یہ ککروندہ ہے اس کے پھول دیکھیں ناظرین گرام یہ ککروندہ کے پودے ہیں یہاں کسیر تعداد میں موجود ہیں ککروندہ کو میدے کے امراض میں اور جو ہوتا ہے بواسیر کے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے آنتریوں کے مراض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو بڑی اکسیر فادی علی بوٹی ہے تو یہ ایک پودے ہمیں ملے یہ دیکھیں ناظرین گرام جس کو مکو کہتے ہیں یہ مکو کا پودہ ہے یہ دیکھیں ناظرین گرام ورموں جگر کے ورموں کو اتارنے استسکا لہمی کے لیے یعنی پورے گوشت میں استسکا ہو جائے سوجن ہو جائے ورم ہو جائے تو اس کو اتارنے یہ اپنا کوئی ساننی نہیں رکھتی اس پر ہم ویڈیو بھی بڑھا چکے ہیں یہ مکو کا پودہ ہے تو آگے چل کر ہم آؤر بھی آپ کو پودے دکھاتے ہیں یہ ملے سامنے کا درخت ہے جس کو سیمبل کا درخت بولتے ہیں ناظرین گرام یہ سیمبل کا درخت ہے یہ دیکھیں یہ سیمبل کا درخت ہے موسلی سیمبل اسی درختیں حاصل کی جاتی ہے یہ دیکھیں ناظرین گرام جریان احتلام کسرت حیض جیسی بماریوں کو دور کرنے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی جڑ کو بھی بطور استعمال کیا جاتا ہے جڑ سیمبل اس کو کہتے ہیں یہ سیمبل کا درخت ہے تو اس پر لیدہ نشاء اللہ تعالی ویڈیو ہم بنائیں گے یہ دیکھیں ناظرین گرام کتھرا گھنا درخت ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سیمبل کا درخت ہے اور بہت سے امراض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھیں ناظرین گرام ایک نہر کے کنارے پر مجود ہے تو یہاں پر بہت سے اکسیری بوٹیاں اور بھی موجود ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا میں نے بہت ساری بوٹیاں سے آپ کی شانسہ ہی کروائی ہے مزید مجھے یہاں نظر آ رہی ہیں تو میں آپ کی شانسہ ہی ہے یہ کنگی کے پودے ہیں بہت گنے یہ دیکھیں ناظرین گرام تو کسیر تعداد میں یہاں موجود ہے سوئی ہوئی طاقت کو بیدار کرنے میں یہ جو کنگی بوٹی ہے یہ اپنا کوئی سانیم ہی ہے مردارنا یہ دیکھیں ناظرین گرام یہ کنگی بوٹی ہے مردارنا طاقت سوئی ہوئی کو بیدار کرنے میں یہ اپنا کوئی سانیم ہی رکھتی ہے بڑی لاجوا بوٹی ہے تو ناظرین گرام یہاں پر بہت سے بوٹی ہیں یہ بہت گنے پودے ہیں یہاں کنگی کے یہ دیکھیں ناظرین گرام بہت جنے پودے ہیں یہاں پر کنگی بوٹی کے یہ یہاں خوب کلاں کا ایک پودا ہے جو سوخ گیا ہے یہ ناظرین گرام خوب کلاں ہے جس کو ہم خاکسی بھی بولتے ہیں جب بخاروں میں موتی جرے کے بخاروں میں اس کا استعمال بڑا لاجواب ہوتا ہے تو مزید یہاں بہت ساری یہ اپسنٹین کے پودے ہیں ناظرین گرام یہ کنگی کا پودا ہے یہ بہت گھنا ہے اور یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ گوندری کے بھی بہت سے پودے ہیں مجھے اس کے لئے اوپر جانا پڑے گا یہ دیکھیں ناظرین گرام یہ ٹیلے کی شکر ہے بہت خطرناک جگہ ہے لیکن میں آپ کی خاطر آپ ناظرین کو دکھانے خاطر اوپر جانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن گوندری کا پودا مجھے نیچے ہی مل گیا ہے یہ کنگی کا پودا ہے اچھی طرح سے پہچان کر لیجئے ناظرین گرام یہ کنگی کا پودا ہے اور اور بھی یہاں کسیری بیٹیاں پر سب سے پہلے میں آپ کو گوندری دکھاتا ہوں مادے منویاں کو گھڑا کرنے میں مسانے اور گردوں کے مراد کو دور کرنے میں گوندری نہایت ہی ایک سیر الاسر والی بوٹی ہے اس کا پھل جو ہے میں تو ناظرین گرام گر میں بہت زیادہ میں نے جمع کی ہے گر میں لے کے جانے کے لیے تو میں ان کو بڑے شوق سے کھاتا ہوں بڑا شریح ہوتا ہے بڑا ذرکے دار ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ آپ گوندری دیکھ رہے ہیں ناظرین گرام یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے بیج ہے اس کا پھل ہے بہت ہی اس کا ذکا شریح ہوتا ہے تو ناظرین گرام منی کو گھڑا کرنے میں مادہ منیوں کو گھڑا کرنے میں اس کے کرم پیدا کرنے میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس نباتات ایسی نباتات ہے تمام مادہ منیوں کے نقص کو دور کرنے میں یہ گوندری اپنا سر رکھتی ہے اور تمام اخلاق کو پتلے کو یہ چند خراکوں میں چند دنوں میں دور کردی اس کا پھل بتوکھایا جاتا ہے یہ ایک جنگلی پودہ ہے لیکن اس کا پھل مل جاتی ہے یہ آپ کو نہرے کو قرارے مل جائے گی یہ دیکھیں میں اس کو کھا رہا ہوں بہت شنی بہت میٹھا زیکا ہے اس کا جیسے چھوٹے بیروں کا ہوتا ہے لیکن میں زیادہ تھوڑی سی لیس ہوتی ہے یہ دیکھیں اور بھی مزید یہاں بہت سی بوٹی ہیں جو میں اگر اوپر جا سکوں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بہت ٹیلا بلند ہے اور چڑھائی بہت سیدھی ہے اس کی تو مزیدہ مشکل ہو رہا ہے تو ناظرین گرام میں کوشش کرتا ہوں اوپر جانے کی تو یہ کنگی کے پودے ہیں یہاں یہ دیکھیں ناظرین گرام میں جڑی بوٹیوں سے آپ کی شناسہ ہی کروا رہا ہوں یہ مجھے یہاں مل گیا ہے مرچ بوٹی کا پودا اس کے پتے ہیں جو ناظرین یہ مرچ کے پودوں جیسے ہوتے ہیں اس لیے اس کو مرچ بوٹی کہا جاتا ہے یہ جنگلی ایک پودا ہے باوہ سیر کو دور کرنے میں بڑی علاج اس کو سردائی کے طرح گھوڑ کر پینے سے باوہ سیر چند دنوں میں دور ہو جاتی ہے خونی ہو چاہے بادی ہو تو میدے کی برودت اور ری کے لیے بڑی مانی گئی ہوئی بوٹی ہے تو یہاں پر مجھے ملی ہے ناظرین گرام یہاں بہت جنگلی باوہ دیں یہاں پر مجھے مل گئی ہے ہرنکھری یہ دیکھیں ناظرین گرام یہ ہرنکھری ہے جس کو ہم لیلی بولتے ہیں مسفہ خون بوٹیوں کی سردار ہے جلدی امراض میں اس کے استعمال سے جزام تک یعنی کور تک تمام جلد بھی خراب ہو گئی ہو تو اس کا استعمال کرنے سے کور تک بھی انشاءاللہ تلہ انسان چنگا بلا اچھا ہو جاتا ہے یہ لیلی ہے یہ دیکھنا ہے جگہ مجھے یہاں مل گئی ہے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کا پھول یہ لیلی ہے مزید بہت سی یہاں یہ سنتین کے بہت بڑے گنے پودے ہیں یہ دیکھیں ناظرین گرام یہ دیکھیں یہ سنتین کے پھول ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو جلدی امراض میں کو دور کرنے میں خون کو صاف کرنے میں مسافہ خون ہے اور انتہائی کڑوی بوٹی ہے اس کو کور بوٹی بولتے ہیں زہروں آج ہے تو اس کو اس کا سپور استعمال کیا جاتا ہے تو یہ یہاں پر ناظرین میں نظر آگئی ہے توت بوٹی اس کو توت بولٹی اور برس بوٹی بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں بڑی مغلط بوٹی ہوتی ہے مادے منی میں ہر نقص کو دور کرتی ہے وہ قیمیہ گار اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ کس قدر قیمتی بوٹی ہے اور بھی بہت سی یہاں پر نیاب سے نیاب بوٹی ہیں میں اگر آپ کو دکھا سکوں قریب سے تو یہ کانٹے بہت زیادہ ہیں جاڑیوں کے تو میرے پیروں میں لگ گئے ہیں دو تین کانٹے پھر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو ناظر گرام بہت سی یہاں پر بری بوٹی ہیں انشاءاللہ میں مزید آگے جاتا ہوں لیکن جانا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں جاڑیاں بہت زیادہ ہیں مزید آگے ماییویییییییییییییییییییییییی ہے میری بھی